بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کر سکتا آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن پاک کے خواست پر متعدد کتابیں پائی جاتی ہیں اور اکابرین نے اپنے تجربات کی بنیاد پر ان کے خواست بیان فرمائے ہیں قرآن کے وظیفے ایسے خاص ہوتے ہیں جن کو بار بار دہرانے کا جی کرتا ہے آج کا بھی ایسا ہی ایک خاص وظیفہ ہے رزق دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے اس کی بندگی کیجئے اللہ پاک غیب سے آپ کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے بہت سے لوگوں نے اس وظیفہ کا تجربہ بھی کیا ہے انہی میں سے ایک بہن کا تجربہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے اس بہن کو اس سے فائدہ ہوا اور کیسے آپ بھی اس وظیفہ سے اپنے رزق کے دروازے کھلوا سکتے ہیں یہ بہت طاقتور وظیفہ ہے اور یہ اللہ کے بابرکت صفاتی نام پر مشتمل ہے اور جس طرح بتایا جائے گا اسی طرح عمل کرنا ہے اور اسی طرح پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے آسمانوں سے رزق کے دروازے کھول دے گا اس آیت کو پڑھنے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے عزیز خاتینوں حضرات ہماری تاریخ میں ایک نام حضرت حبیب عجمی ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب کا ابتداہی دور کوئی بہت اچھا نہیں تھا اور بعد میں آپ نے حضرت امام حسن بسری کے ہاتھوں پر توبہ کی اور توبہ بھی ہمارے جیسی نہیں سچی توبہ کی انہوں نے اپنے اللہ سے اور یہ بہت امیر ترین شخص تھے لیکن پھر بعد میں فقیری آئی کیونکہ یہ سارا کام سود کا کرتے تھے تو آپ نے ہر چیز ختم کر دی پھینک تھی ہر چیز اور حضرت حسن بسری نے اپنی تصویح انعیت فرمائی اور ساتھ میں تلقین فرمائی کہ اس میں ذات اللہ پڑھنا ہے آپ بیٹھ کر تصویح لے کر ایک دن دو دن تین دن لگا تار آپ پڑھتے جا رہے ہیں پر آزمائش تھی کہ اللہ کی طرف سے آپ نے تو صبر شکر کیا لیکن آپ کی بیوی وہ آ کے آپ سے علج پڑی اور کہنے لگی حبیب یہ کیا تصویح لے کر بیٹھے رہتے ہو ہم سے یہ سوکھی روٹیاں نہیں کھائی جاتی جاؤ جا کر کوئی محنت مزدوری کرو اور پیسے کما کر لے کر آ رہا تاکہ ہم اپنا گزارہ اچھے طریقے سے کر سکیں کیونکہ پہلے اس نے بہت امیری دیکھی تھی اور اب یک دم بہت زیادہ فقیری ہو گئی تو حضرت تنہا آدمی تھے بیوی سے بحث نہیں کی لوٹا تصویح مسلہ اور قرآن کریم اٹھایا اور جنگل میں چلے گئے کیونکہ صوفی لوگ تو پہلے ہی دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو تو خلوت سارا دن حضرت وہاں پر اللہ 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 کی تصویح کہتے جا رہے تھے سارا دن گزار کر رات پڑی تو وہ گھر کی طرف چل پڑے جب گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی ان کی پہلے ہی منتظر کھڑی تھی جب یہ گھر میں آئے تو بیوی نے پہلا سوال کیا حبیب اگر گئے تھے تو مزدوری کی آپ نے فرمایا ہاں مزدوری کی ہے میں نے پھر بیوی نے سوال کیا اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کدھر ہے تو حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو ٹالا اور کہا کہ سارے مزدور مزدوری مانگ رہے تھے میرا مالک بہت کریم ہے مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آگئے اور یہ بات ہے بھی صحیح کہ میرے اللہ کی ذات بہت کریم ہے وہ بہت کریم ہے کریم کا لفظی معنی کیا ہے بہت زیادہ کرم کرنے والا بہت زیادہ شفیق تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی کو ٹالا تو وہ آگے سے کہنے لگی حبیب جب کل جائیں گے تو جا کر مزدوری لازمی مانگنا تو آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا دن آیا تو میں جنگل میں گیا اور اسی طرح میں نے تسبیح کرنی شروع کر اللہ 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 اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ رات ہوں تو میں گھر آ گیا تو گھر آتے پھر وہی کل والا سوا میری بیوی کہنے لگی حبیب مزدوری کی فرمایا ہاں کی پھر وہ کہنے لگی مزدوری کدھر ہے تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ٹالا کے سارے ہی مانگ رہے تھے میرا مالک بہت ہی کریم ہے مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ بی بی صاحبہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگی حبیب اب جب کل جائیں گے تو آپ نے جا کے مزدوری شروع نہیں کرنی پہلے دو دن کی مزدوری لینی ہے اگر تو دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر کسی اور کی مزدوری کیجئے گا یہ چیزیں ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے یہ تو وہ سمجھے گا جس نے محنت کی ہو اور جس نے سچے دل سے اللہ کو یاد کیا ہو تو آپ فرمانے لگے کہ میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا اس کا در چھوڑ کر اے کوئی ایسا جو ستر سے زیادہ ماؤں جتنا پیار کرنے والا شفیق مہربان کریم رحمان کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کر آپ فرمانے لگے کہ ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا جب تیسرا دن آیا تو پھر میں اپنے معمول کی طرح جنگل میں چلا گیا اور پھر اسی طرح جو حکم شیخ کا تھا سارا دن میں اپنے اللہ کو یاد کرتا رہا آپ فرماتے ہیں جب رات آئی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ حبیب دو دن تو ٹال دیا تھا آج کیا کہہ کر ٹالوں گا اور پتہ نہیں وہ کیا بولی گی اور کچھ وہ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے کہیں بے عد بھی نہ کر دے کوئی آپ فرمانے لگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں باہر ہی بیٹھ جاؤں گا اور ذکرِ الہی کروں گا اور آدھی رات کو گھر کے اندر جاؤں گا جب وہ سو چکی ہوگی رات تو گزاروں گا کل کی کل دیکھیں گے آپ فرمانے لگے پھر میں ذکرِ الہی میں مشہول ہو گیا اور جب آدھی رات آئی تو گھر کی طرف چلا جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھا رات تو آدھی تھی لیکن گھر سے دھوان اٹھ رہا تھا کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی اور میں حیران ہوا کہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چلا کیسے جلا وہ کہنے لگے پھر دل میں خیال آیا کہ شاید گاؤں میں کسی کو درس آیا ہوگا اور وہ کچھ دے گیا ہوگا تو اس نے چولے پر چڑھا دیا ہوگا آپ فرماتے ہیں میں نے جا کر دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا آپ کہنے لگے جب دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا وہ بہت خوش تھی اور کپڑے بھی اس نے نئے پہنے ہوئے تھے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آ کے مجھ سے لڑی کیوں نہیں آج اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لئے آپ فرمانے لگے کہ سوال میں خود سے کر رہا تھا اور جواب وہ دیتی ہے اور کہنے لگی حبیب آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں آپ کا مالک تو واقعیتاً بہت کریم ہے وہ کہنے لگی حبیب آپ کا مالک تو واقعی بہت کریم ہے آپ نے فرمایا میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا وہ کہنے لگی کہ اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں آپ فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں جو جو چیزیں درکار تھیں وہ سب کا سب ڈھیر لگا ہوا تھا سبحان اللہ وہ کہنے لگی آپ تو مزدوری کر رہے تھے آپ کا مالک اتنا کریم ہے اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا اس نے بندے بھیجے تھے یہ سارا کچھ وہ دے کر گئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا آپ فرمانے لگے جب میں رویا تو مجھے روتے دیکھ کر وہ کہنے لگی اے حبیب آپ روئے نہ خالی سامان ہی نہیں بھیجا آپ کے مالک نے بلکہ ساتھ میں اس کا پیغام بھی آیا ہے آپ فرمانے لگے میں نے پوچھا کیا پیغام آیا ہے تو وہ کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دینا سبحانہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتا ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں سیاکار بدکار ہیں یہ اللہ کا حسان ہے کہ اللہ پھر بھی ہمیں نہیں گھولتا ہمیں رزق دیتا ہے اگر کوئی تنگی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر بھی صرف ایک ہی اس اللہ کریم کا در ہے جس پر آپ جب چاہیں جو چاہیں جتنا چاہیں مانگنے تو یہ خوبصورت سا واقعہ بتانے کا مقصد تھا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن یہ ان کے لیے ہے جو آزمائش جھیل سکتے ہیں آپ نے یا میں نے ہم نے اللہ کا ورد بھی کرنا ہے اور اپنی روزی روٹی بھی کرنی ہے کمانا بھی ہے اللہ کریم کے اس نام کی آیت ان اللہ غفور الرحیم کو ورد کرتے رہیں اور اس کی جتنی زیادہ ہو سکے تصویحات بڑھاتے جائیں انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہوگی روحانی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا روزانہ اس عمل کو کیجئے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بے لاؤس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ